بعض وقت کہتے ہیں کہ سوچ سمجھ کے تاریخ بہت ہوتی شریک مت تھیرا دی اللہ کا شریک مت بنا دی اتنی تاریخ لگ کرنا ہے کہ اللہ کا شریک بنا دی تو ہم یہ کہتے ہیں ہم بھی وکوف نہیں ہیں اللہ نے ہمیں عقل بھی سمجھ دی اور ہم نادان نہیں ہیں ہمارے نزدیک تو شریک کا ردوہ کم ہے حبید کے ردوے سے شریک تو عادی کا مالک ہوتا ہے اور حبید ہی سارے کا مالک ہوتا ہے تو ہم حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شریک نہیں کہتے ہیں اللہ وعدہ اللہ شریک ہے اللہ کا حبید کہتے ہیں اور حبید کا ردوہ شریک سے مالک ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے بیک سوگس کے زمین ہیں دو شرکت دار ہیں آدھا اس کا آدھا اس کا اور سوگس کے زمین ہیں محب کے ساتھ محبوب بھی ہے محب کے ساتھ محبوب سب کچھ دی رہا ہے سب کچھ دی رہا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے شان کے ساتھ دیدہ کہ حبید اللہ کا آدھا کرتا ہے اور وہ مرتبہ عطا فرنایا کہ جب میرات کی رات اپنے دیدار کے لیے آپ کو دعوت دی تو پہلے مسجد افسہ میں انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا کم اُبیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر وہاں تشریف فرما ہے حضور کو دیکھتے ہیں کھڑے ہو گئے صفی لگ گئے نماز رکھی جائے گئے اب جلیل القدر انبیاء ماں موجود ہیں تو پہلے تشریف لاتھا جائے اب امامت کون کرے گا نبیوں کی ان نبیوں میں جیسا میں نے کہا قلیم اللہ بھی ہیں روح اللہ بھی ہیں صفی اللہ بھی ہیں زبی اللہ بھی ہیں وغیرہ وغیرہ سریمان علیہ السلام بھی ہیں نوہ علیہ السلام بھی ہیں بڑے بڑے جلیل القدر ابیاء موجود ہیں اب ان کی امامت کیا محمولی بات تھوڑی ہے کون کرے گا ان کی امامت کس کو امامت کچھر فاصل ہوگا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرکار دعالم علیہ السلام کا ہاتھ کھاما عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جائے نبیوں کے امام آکھیں ہیں امام الانبیاء اللہ نے آپ ہی کو بنایا ہے سارے نبی تیرے در کے سوالے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبی جو ہیں وہ سب سب کے امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب خدا آپ امام الانبیاء آپ رحمت للعالمین آپ خاتم النبیین آپ جب حضور تشریف لائے اللہ نے فرماد محبوب اور آپ تشریف لے آئے ہیں اب کوئی نہیں آئے گا قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ لِجَالِكُمْ وَلَاكِدْ رَسُولَ اللَّهِ وَقَاتَمُ النَّبِيِّينَ آخری نبی اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا قذاب ہوگا جھوٹوں کا مستحق ہوگا لعنت کا مستحق ہوگا آخری نبی حضور نے خود فرما دیا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں نہیں تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام کو خاتم النبیین بنا کر بھیجے سب سے آخری نبی بنا کر بھیجے اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ ہی منگل کر دی